کہ نبی کے جتنے بھی ماننے والے ہیں جن جن نے کلمہ پڑا ہے یہ نہرِ کوثر تو نبی کو سب کو دینا چاہیے لیکن صرف نمازیوں کو یہ پانی کیوں ملے گا آئیے اس کا جواب میں دیتا ہوں ابن ماجہ کے اندر ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اتعرفونا اللہ کی رسول اتنے سارے امتی میدان محشر میں ہوں گے آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے جہاں آدم علیہ السلام کے ماننے والے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے جہاں موسی علیہ السلام کے ماننے والے جہاں عیسی علیہ السلام کے ماننے والے اتنے نبی اور پیغمبر گزرے ہیں سب کے امتی وہاں ہوں گے آپ ہمیں کیسے جانے گو یہ میرا ماننے والا تھا یہ میرا امتی تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی پہچان بتائی کہا کچھ نشانی ہوگی اس نشانی کی وجہ سے جانوں گا اللہ کے رسول وہ کیا نشانی ہوگی کہا غررن محجلین من اثر الودوی لئیست لئہد غیرکم نشانی یہ ہوگی کہ جس طرح عرب کے اندر وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کے پانچ آزا چمکتے ہیں جسے پچکلیانی گھوڑے کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں جس کا نام ہم پچکلیانی گھوڑا دیتے ہیں ایسے ہی تمہارے آزا وضو بنانے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے یہ نشانی صرف میرے امتی کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی اس لئے میں پہچان جاؤں گا کہ تم میرے ماننے والے ہو اللہ اکبر پتا چلا جو بے نمازی ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان بھی نہیں پائیں گے کیونکہ یہ نشانی بھی ہمارے پاس نہ ہوگی صحیح بخاری کی ایک روایت اور ہم لیتے ہیں اس سے بات کیلئر ہو جائے گی کہ نماز اخلاص سے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز وقت اور پابندی سے پڑھیں گے تب یہ فائدے آپ کو ملیں گے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح بخاری کی ایک روایت میں پیش کر رہا ہوں جس سے بات کیلئر ہو جائے گی کہ یہ شرط میں جو شروع سے آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ کتنی بنیادی شرط ہے جب تک ہم ان شرطوں کو نہیں لیں گے ہماری نماز بیکار چلی جائے گی صحیح بخاری کے اندر ہے صحیح بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث کے راوی اللہ کے حصول کہتے ہیں حوض کوسر پہ میں پہنچا ہوا ہوں گا میرے امتی آئیں گے آدائے ودو سے انہیں پہچان پہچان کے لایا جائے گا اب کچھ لوگ آ رہے ہوں گے ان کے آدائے ودو چمک رہے ہوں گے پرشتے انہیں پہچان لیں گے پرشتے انہیں روکیں گے پرشتے آدائے ودو بھی دیکھیں گے اس کے باوجود میرے پاس نہیں آنے دیں گے میں کہوں گا انہم منی پرشتے یہ آدائے ودو چمک رہے ہیں یہ میرے امتی آنے دیجئے کہیں گے نہیں اللہ کے نبی آپ جب دنیا چھوڑ کے چلے آئے تھے انہوں نے اپنے منمانی منمرضی کے مطابق دین میں کام کرنا شروع کر دیا تھا نئی نئی چیزیں دین میں نکالا تھا انہوں نے اللہ اکبر اللہ کے نبی کہیں گے سحقا سحقا لی من بدلا دینی دوری دوری جنہوں نے ہمارے دین میں نئی نئی چیزیں نکالی بتا چلا کہ ہر نمازی کو اللہ کے نبی حوض کوسر کا پانی نہیں پلائیں گے جو نمازی اخلاص کے ساتھ جو نمازی نبی کے طریقے پہ جو نمازی وقت اور پامندی کے ساتھ نماز پڑھے گا ایسے ہی نمازی کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوسر کا پانی دیا جائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں